اللہ 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 ایک غریب بھی مدد کر سکتا ایک امیر بھی مدد کر سکتا ہیلپ جو ہے صرف پیسے سے نہیں ہوتی تمہاری زبان سے بھی ہوتی ہے مورل سپورٹ بھی ہوتا ہے کوئی اچھا کام کر رہے میں ہیلپ نہیں کر سکتا فانانشلی میں بالکل بروکن ہوں ام زیرو لیکن میں زبان سے اس کی مدد کر سکتا سب سے پہلے احسان جو ہمارے اوپر ہے وہ اللہ کا ہے الحمدللہ اللہ لذی ارفنی نفسو ولم یترکنی دیگار تیرا شکر ہے کہ تیو نے ہم کو صحیح سلامت دنیا میں لایا پیدا کیا اس کا سب سے بڑا احسان ہے جو 24-7 چل رہا ہے اس کا احسان تو ایسا ہے کہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا اگر آج میں سانس لے رہا اگر میں روٹی توڑا اگر عزت ہے بول رہا تو اس کا کرم ہے کہ اس نے چوبیس گھنٹے اس کا نظر کرم اس کا احسان ہمارے اوپر ہوتے رہتے ہم کچھ حدا نہیں کر سکتے ہم سونج بھی نہیں سکتے تصور بھی نہیں امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا احسان کتنا بڑا ہے میں ایک ایک جملہ میرے ایک ایک مجلس ہے یہ دوسرا احسان الحمدللہ اللہی جعلمین امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کہ پرودگار تیرا احسان ہے کہ تُو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا جو سب سے بڑی بلیسنگ ہیں یہ سارے چاروں احسان حیات مفات الجنہ میں شیخ حباس خمی نے بھی لکھا ہمارا ایک عظیم مرجع جو مفاتی کا رائٹ ہے کہ رو اور یہ حدیث اللہ کے رسول سے امام علی تک آئی بیچ میں کوئی نہیں راوی میرا مولا اللہ کے رسول نے میرے مولا سے کہا کہ یا علی انچان نعمت ہوں گا شکر ادا کرو اور یہ وہ نعمت ہے میرا مولا اللہ کے رسول میرے مولا کو بول رہا ہے دیکھیں جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا وہ معصوم کے لئے نہیں ہوتا ہمارے لئے ہوتا ہے ہمارے لئے ہوتا ہے ایسا نہیں کہ میرے مولا کو معلوم نہیں ٹو ہنڈر پرسنٹ معلوم ایک نور کے دو حصے انا وعلی من نور ان واحد ایک نور کے دو حصے انا مدنیت علم وعلی ان بابو ساری حدیثیں آپ کے سامنے لیکن معصوم کے ذریعے ہمارے پاس آئے امام علی سے کہا یا علی شکر ادا کرو روزانہ صبح اٹھ کے کہ تم امت کے ہر بندوں کو شکر ادا کرنا چاہئے کہ وہ امت محمدی میں پیدا کیا ہم کرتے سب سے بڑی بلیسنگ ہے دوستو مور دن ون بلین مسلمز ہیں مور دن ون بلین مسلمز ہیں پوری دنیا میں سب سے بڑا ہم کو شکر کیا ہے کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیا مسلمان ہونے کے بعد بھی ون بلین مسلمز میں ایسے گھر میں پیدا کیا ایسے فرخے میں پیدا کیا ایسی ماں اور باپ کے ذریعے پیدا کیا جن کی وجہ سے ولایت علی ہمارے دلوں میں آئی ازاداری حسین ہماری عصے میں پھر معصوم کا جملہ میرا جملہ نہیں میرا معصوم امان کہتا جب بھی ہماری محبت کی تھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے حق میں دعا دو ہے اس کے باپ کے کہ ماں نے تم کو پاکیزہ طریقے سے ریس کیا اور باپ نے تم کو حلال رسک کھلایا جس کی وجہ سے ہماری محبت ہمارے دلوں میں آئی ہم کرتے ہیں شکر میں کیا کروں مجبور ایک ایک جملے میں میں آگے بڑھا کبھی موقع ملا تو ایک ایک شکر جو ہے اس پہ پورا ایک ایک ہمسہ ہو سکتے ایک ایک ہمسہ کہ کیا چیز ہے تیسرا شکر الحمدللہ اللہ جوالا رسک ہی فی یدی ہے ولم یجا رسک ہی فی آئی دن ناسی عجیب شکر ہے دوستوں صبح اٹھ کے بولنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرے رسک و میری روٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھا بندوں کے ہاتھ میں لے دیا اگر تُم آج شارجہ میں یو اے ای میں پوری دنیا میں تم جاپ کر رہے بزرس کر رہے تمہارا رسک چل رہا تو یہ نہ سمجھو کہ تم سمارٹ ہو تو تمہارا رسک کھلا ہوئے نہیں اس نے رسک کو کھلا ہے وہ ایک لا اگر وہ رازخ نہیں ہوتا وہ اپنے ذمہ رسک کو نہیں رکھتا تو تم ایک ایک لخمے کے لیے موتاج ہو جاتے ہیں یہ اس کا کرمیں پڑھو اس لیے روزانہ صبح میں پڑھو یا وہابو یا وہابو یا وہابو وہابو کے معنی پروائیڈر پروائیڈر دینے والا روزانہ صبح اٹھ کے سو مرتبہ بولو دو سو مرتبہ بولو منیموم ایڈین ٹائمز بولو یا وہابو یا وہابو یا وہابو فجر کے بعد اس لیے کہ رسک کھلتا ہے اس کے بعد بولو یا رازخ ہو یا رازخ ہو یا رازخ ہو اللہ تمہارے رسک کے دروازے لیکن اس میں بھی میں کیا کروں مجبور اس میں بھی اتنے کنڈیشنز ہیں کہ ہزار چیزیں ذہن میں آ رہے ہیں صرف رسک کے اوپر کہ رسک آتا ہے ہم اس کو بھیج دیتے ہیں رسک اسی کا کھلے گا جو دوسرے کے رسک کا خیال رکھے گا جو دوسرے کے لیے کچھ دے گا کوئی مر گیا تو اس کے لیے کوئی روٹی دے گا انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا ستخے میں بھی آ جائے گا چوہتہ رسک چوہتہ شکر میں کیا کروں مجبور ایک ایک اس میں آگے بڑھ گیا چوہتہ شکر ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ سترہ زنوبی ویوبی ولم یفزاخی بین الخالق الناس کہ پروردگار تیرا شکر اللہ یہ غور سے سنو اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مرے گناہوں پر پردہ ڈال دی پردہ ڈال دی لوگوں کے سامنے ظلیل اور رسوہ نہیں اسی لئے میں کہتا ہوں ہمیشہ بولتا ہوں یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو پڑھو سو مرتبہ دو سو مرتبہ جتنی دفعہ چاہے منیمام ایڈین ٹائمز ملو فجر کے بعد یا ستارو اللہ تُو ستارو یوں ہے اگر اللہ ستار نہیں ہوتا باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا اس لئے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں اتنے گناہ کیے ہیں چھپکے کیے ہیں پوشیدہ رہ کر کیے ہیں اگر اللہ ستار نہیں ہوتا میرا کریم تو میں معاشرے میں صورت بتانے کے خابد نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یہی بات کہ اللہ پھر بول رہا پھر یہاں پہ ایک بات بول رہا کہ دیکھو تم بھی لوگوں کے لئے ستار بن جاؤ تم بھی لوگوں کے گناہوں کو چھپاؤ معاشرے کو اوپن مت کرو معاشرے میں کسی مومن کے کسی بھائی کے کوئی گناہ کو اوپن مت کرو اگر کرو گے اور اگر اللہ تمہارے گناہ اوپن کر دے تو ہم ظلیل و رسوہ ہو جائیں گے اولاد کے سامنے ماں باپ زندہ نہیں رہ سکتے یہ اس کا کرم ہے تو روزہ نہ بولو یا ستہ رو یا ستہ رو یا ستہ رو یا ستہ پھر فوراں بولو یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام اللہ تمہارے عزت کو یا موئیزو اللہ تمہارے عزتوں کو بڑھاتا یا موئیزو تو یہ چاروں سب سے پہلے اللہ کا شکر اس کے بعد چودہ معصومین کا کہ ولایت علی ہمارے پاس آئی تیسرہ شکر ہمارے ماں باپ کا کہ ماں باپ نے تم کو آیا محبت علی میں ماں نے تم کو اور باپ نے تم کو ریس کیا ریس کر کے آج تم کو عزدار حسین بنا دیا آج تم کو ایک مومن بنا دیا ایک سال وقت پڑھیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم